کیا آپ کے لپس بھی کچھ اس طرح کے ہیں یا آپ کو ڈس کلوریشن کا مسئلہ ہے لپس کا یا بہت زیادہ ڈارک کلر ہے آپ کے لپس کا اور اپنے لپس سے ڈس کلوریشن کو چھپانے کے لیے آپ مختلف قسم کی لپسٹک کو یوز کرتے ہیں اور ہر ٹائم لپسٹک آپ کو ویر کرنی پڑتی ہے اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں جیسے ہم لوگ پانی کا انٹیک بہت زیادہ کم کرتے ہیں سیونٹی پرسنٹ ہماری بوڈی کو ووٹر ریکوائیڈ ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کی ایک اور ریزن ہو سکتی ہے ہماری بوڈی میں بلٹ کی سرکلیشن کم ہو یا بلٹ کی بہت زیادہ کمی ہو جب ہماری بوڈی سے بلٹ کم ہونے لگتا ہے تو ہمارے جو بوڈی کے پارٹس ہوتے ہیں وہ ڈارکر کی طرف جانے لگتے ہیں اس پہ ہماری سکن بھی آ سکتی ہے ہماری جو سکن ہوتی ہے اس کے سکسٹین لیئرز ہوتی ہیں اور اسی طرح لیپس کی اگر لیئر کی بات کی جائے تو اس کے تھری ٹو فائف لیئرز ہوتی ہیں میکسیمم تو ہمیں اس کی کیر کتنی زیادہ کرنی پڑتی ہے ملانین کے پرڈکشن جب ہماری بوڈی میں ایسیس ہو جائے تو تب بھی ہماری لیپس ڈارکر کی طرف جاتے ہیں یا پھر فنگر انفیکشن بھی ہو سکتا ہے سن ایکسپلوجر کی وجہ سے بھی ہماری لیپس ڈارک ہو سکتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا لیپ بام شیئر کر رہی ہوں جس سے آپ کے جو لیپس کی پرابلم ہے وہ کافی حد تک کیور ہو جائے گی چلے ویڈیو کو سٹارٹ کر اسلام علیکم فرنڈز اور ملکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل اور ایڈ ایڈر ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی ریمیڈی کو شیئر کر رہی ہوں جو آپ کے لئے بہت زیادہ بینفیٹ ہونے والی ہے آج میں آپ کو ایک ایسا لیپ بام شیئر کروں گی آپ کے ساتھ جس سے آپ کے لیپس پنکی گلوسی ہو جائیں گے آپ اس لیپ بام کو ایزا ٹینٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے چکس پر لگا سکتے ہیں ایزا آئی شیئر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ پیکٹ نہیں یہاں پر میں نے بیٹ روٹ لے لیا ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے گلاوز پہن لیا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا کلر بہت زیادہ ڈارک ہوتا ہے جب یہ آپ کے ہینڈ پہ آ جائے تو اترنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کے پلز میں اتار لیتی ہوں دین ہم لوگ اس کو گریٹر کی مدد سے گریٹ کریں گے جب آپ اس کا یوز کریں گے تو آپ کو اس کے ریزر بہت زیادہ امیزنگ ملیں گے یہ آپ کی سکن کی ڈسکلوریشن کو ختم کرے گا آپ کی سکن کو سموتھ کرے گا آپ کے لپس کو گلوسی اور پنکی شیڈ دے گا ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کی پھٹی ہوئی ایڈیا ہے تو آپ اس بام کو اس پہ بھی لگا سکتے ہیں یا آپ کے ہاتھوں پہ چھوڑی کے کٹ لگ چکے ہیں چھوڑی کے نشان لگ چکے ہیں تو آپ اس کو اس پہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور آپ کے سکن بہت زیادہ سموتھ آپ کو ملے گی آپ اس طرح اس کو گریٹ کریں گریٹر کی مدد سے میں یہاں پہ اس کو گریٹ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون تک میں اس کو لوں گی اگر اس کا وارٹر آپ کو نہیں ملتا آپ کا بیٹ روٹ خوشک ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اس کو اس کے اندر سوک کریں گے پانچ منٹ تک آپ نے اس کو پانی میں سوک کر کے رکھنا ہے اس کے سارے منرلز ویٹیمینز نیوٹرنز اس پانی میں چلے جائیں گے دن آپ اس کے وارٹر کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اس کے کلر کتنا زیادہ خوبصورت ہے اب ہم لوگ اس کا پانی نکال لیتے ہیں ایک باور لوں گی ساتھ ہی میں چھاننی لوں گی جس کی مدد سے میں اس کو چھان لوں گی اور پانی اس کے اندر سے میں نکال لوں گی میرے میں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا میرا پانی رام سے نکل گیا تھا اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ کا بیٹ ٹوٹ خوشک ہو درائے ہو تو آپ اس طرح نکال سکتے ہیں پانی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا بیٹ ٹوٹ کا پانی نکل چکا ہے اس کا کلر کتنا زیادہ خوبصورت آیا ہے مزے کا آیا ہے اب میں اپنے انگیڈنٹس اکٹھے کرتی ہوں جو میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور جس سے ہم لوگ اپنی لیپام بنائیں گے میں نے یہاں پہ لیا ویسلین اور ساتھ میں نے یہاں پہ لیا ایلمٹس کا آئیل بہت سے لوگوں سے میں نے سنایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ویسلین کو ہم لوگ گرمیوں کے موسم میں نہیں ہیوز کر سکتے لیکن یہ چیز بالکل گلت ہے ویسلین کو ہم آل سیزن یوز کر سکتے ہیں یہ ہماری سکن کی پروبلم کے ساتھ تو ڈیل کرتا ہی کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو چیپ لپس ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ڈیل کرتا ہے سمر کے سیزن میں اگر ہم لوگ پانی کا انٹیک زیادہ نہ کرے تو ہماری لپس ڈرائی اور پلیکی ہو جاتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک باول لیا اور اس کے اندر ایڈ کر دیا 3 ٹیبل سپون بیٹروڈ کا جوس بیٹروڈ کا جو جوس ہے وہ ہمارے دارکر لپس کو ختم کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہیلپ کرتا ہے ہمارے لپس کو لائٹر اور برائٹن اپ ہونے میں ایلمٹس آل کے نیوٹرنز کے بارے میں بات کریں تو اس میں بہت زیادہ کوانٹی میں فیٹی ایسٹ پایا جاتا ہے جو ہمارے کریک لپس کو ہائیڈریٹ رکھتی ہے اور لوگ کرتی ہے ہمارے موسٹرائزر کو 2 ٹیبل سپون لگ بگ میں نے ڈالا ہے اس میں ویسلین کا آپ چاہیں تو اس کو ایسے ہی مکس کر سکتے ہیں لیکن ایسے مکس کرنا تھوڑا ڈیفکلٹ ہوتا ہے ہم لوگ اس کو مائکرو ویب بھی نہیں کر سکتے تو اس لئے میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں ڈبل برنر اس میں ہم لوگ اگر اس کو ہیٹ دیں تھوڑی سی تو یہ آرام سے میلٹ ہو جائے گی اور آپس میں اس کے سارے نیوٹرنز آپس میں ڈیزولف ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے میں نے اس کو لیا ہے ایک باول میں میں نے گرم پانی لیا ہے اس کے اندر میں نے اپنا باول ڈھا لیا ہے جس میں میں اپنی کریم تیار کر رہی ہوں آپ نے اتنا اُبلتا کھولتا پانی نہیں لینا نورمل ٹمپریچر کا پانی لینا ہے تھوڑا سا گرم آپ رکھ لیں جتنا ہم لوگ نہانے کے لئے یوز کرتے ہیں اسے تھوڑا زیادہ گرم ہو اور اس کے اندر آپ لوگ اس کو رکھ دیں اس کی ہیٹ سے یہ آپس میں اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے میں اس کو مکس کر رہی ہوں اس کے سارے نیوٹرنز آپس میں اچھی طرح سے ڈیزولف ہو رہے ہیں ویسلین اور ایلمٹس اور پانی کے اندر اچھی طرح سے ڈیزولف ہو گئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پانی کے اندر آئل کو ڈیزولف کرنا بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہے اس لئے میں نے اس کو ہیٹ دی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے آپس میں ڈیزولف ہو جائے پھر ہم لوگ اس کو فریج میں رکھ دیں گے اگر ہم لوگ اس کے شیل فرائی کی بات کریں تو یہ ون مند تک آپ یوز کر سکتے ہیں پر شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کو فریج میں رکھنا پڑے گا ہمارا لیپ بام تیار ہو چکا ہے آپ نے اس کو ایر ٹائٹ جار میں پریزورف کر کے رکھنا ہے میرے پاس ایک ڈیبی تھی جس میں میں اس کو پریزورف کر کے رکھوں گی آپ اس کو فریج میں رکھیں جب بھی لگانا ہو تو فریج سے نکال کے آپ ایز 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 لگا سکتے ہیں اسے لگانے کے بعد آپ کو لپشک لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اس کو ایزا بلشون بھی لگا سکتے ہیں اور آئی شیڈ بھی لگا سکتے ہیں آپ جیسے جانتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ ہم لوگ لیکڑ فرم میں بلشون یا آئی شیڈ آج کل ہم لوگ یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو ایسے لگا سکتے ہیں اس کے ریزل بہت زیادہ امیزنگ ہے اس کے کوئی سائیڈ پیکٹ نہیں الٹا یہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ فریش دے گا گلائنگ دے گا اور بہت اچھا کر دے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کے لپس بھی بہت زیادہ گلوسی ہو جائیں گے یہاں میں میں نے چھوٹا تھا جار لیا اس کے درمے اس کو پریزور کر کے رکھ دوں گی اگر ہم لوگ اس کی کنسسٹنسی کی بات کریں تو اس کی کنسسٹنسی تھوڑی لیکوڈ فارم میں ہے یہ بہت ہی امیزنگ ورک کرتا ہے آپ کی سکن پہ آپ کی لپس پہ آپ اس کو ایک بار یوز کریں گے تو آپ کو اس کے ریزل بہت زیادہ امیزنگ ملیں گے اسے میں آپ کو اپنے ہینڈ پہ لگا کے دکھاتی ہوں اس کی کنسسٹنسی آپ کو چیک کرواتی ہے اس کا کلر آپ کو چیک کرواتی ہوں ٹرسٹ می آپ کو ریڈش کلر دے گا اور بہت ہی امیزنگ کلر آپ کو ملے گا ایز یو کین سی کہ کتنا مزے کا ٹیکچر آیا ہے بلکل لپسٹک ٹائپ اس کا کلر آیا ہے آپ کو لپسٹک لگانے کی ضرورت نہیں لپلوس لگانے کی ضرورت نہیں آپ اس کو یوز کریں اور اس کے ریزلٹ انجوائے کریں اگر آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب زور کیجئے گا میک شور کیجئے گا سبسکرائب زور کیجئے گا کیونکہ ہم بہت محنت کرتے ہیں ویڈیو بنانے میں ایک سبسکرائب کرنے سے کیا جاتا ہے آپ کا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے انسٹرگرام کو بھی فولو کیجئے گا اللہ حافظ